اسلام آباد خودکش دھماکے میں پولس اہل کا شہید دو دہشتگرد حلاق ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولس کے مطابق سیکٹر آئی ٹین میں دھماکا ہوا گاڑی رکتہ ہی بمبار نے خود کو اڑا لیا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے سیکیورٹی ہائی الیرٹ تھی اور چیکنگ ہو رہی تھی رامل پنڈی کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی جبکہ نواز جمعہ کے اجتماعات کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی آئی جی سوہیل زفر چٹھا نے بتایا کہ صبح سبہ دس وجہ مشکوک گاڑی آ رہی تھی جس میں خاتون سمیت دو افراد زبار تھے پولس نے گاڑی رو کر تلاش لی تو لمبے بالوں والے شخص نے نیچے ہو کر بٹن دبا کر دھماکہ کیا خودکش دھماکے میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین شہید ہوئے جبکہ چھے زخمی ہوئے وزیراعاصم شہباز شریف نے دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے شہباز شریف نے شہید ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کو خیراز عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پولیس نے اپنے لہو کا نظرانہ دے کر دہشتگردوں کو روکا پوری قوم مل کر دہشتگردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھے گی وزیراعاصم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی وزیراعاصم مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشتگرد اس دھرتی کا بوجھ ہیں اتحادی قوت سے اس ناسور کا مکمل خاتمہ کریں گے وزیراعاصم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ گاڑی راول پنڈی سے اسلام آباد داخل ہو رہی تھی پولیس نے بہترین کارکرتگی کا مظاہرہ کیا گاڑی کی تلاشی کے دوران خودکش دھماکہ ہوا پولیس نے جان کی قربانی دے کر اسلام آباد کو تباہی سے بچایا خودکش دھماکے میں دو دہشتگرد حالہ پورے